بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رات گئے ایک جانب تو شیخ رشید کو گرفتار کیا گیا لیکن ائرپورٹ پر اینکر عمران ریاض کو بھی دھر لیا گیا اس وقت کچھ بہت بڑی اور امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹس اور اہم ترین خبریں ہیں تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں ایک جانب تو ایف آئی آر کی کاپی موصول ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ ویڈیو جس کی وجہ سے عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا جو ان کی گرفتاری کی وجہ بنی وہ ویڈیو کلپ بھی میں نے آپ کے سامنے چلوانا ہے اور جس وقت عمران ریاض کی گرفتاری ہو رہی تھی اس وقت جس وقت انہیں ڈیٹین کیا جا رہا تھا جس وقت انہیں تحویل میں لیا جا رہا تھا اور جس وقت ان کا موبائل فون آخری مرتبہ سنیچ کیا گیا اس لمحے بھی وہ گفتگو کا رہے تھے اور وہ اپنا سارا معاملہ اور اپنی گرفتاری کے حوالے سے تمام تر چیزیں خود اپنے زبانی بتا رہے تھے تو وہ بھی میں آپ کے سامنے چلوا دوں گا آپ کو سنوا دوں گا اور اس پورے مقدمے کے حوالے سے بہت سے چیزیں ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہیں کیونکہ اب یہ ایک سلسلہ ہے جو چل پڑا ہے عمران ریاض جو کہ یوے ہی جا رہے تھے لاہور ائرپورٹ سے اپنے کسی فیملی کام کے لیے اس سے پہلے بھی وہ کسی کام کے لیے گئے اور پھر ایک دن کے اندر ہی واپس آ گئے انہیں اپنا کوئی کام تھا لیکن انہیں نہ صرف وہاں پر بتایا گیا کہ آپ کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے لیکن اس کے بعد عمران ریاض نے اس خطیقے کا اظہار کیا کہ مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے اب انہیں لاہور سے دھبائی جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے اور ایک متنازع بیان دینے پر گرفتار کیا گیا اور ایف آئی اے کے ذرائع تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں مقامی عدالت پیش کیا جائے گا مگر کل انہیں پیش نہیں کیا گیا اب میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ عمران ریاض کے وکیل میاں علی اشفاق نے ان کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کو ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے گرفتار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ عمران ریاض کو لاہور ائرپورٹ سے حراست میں لیا گیا ان پر درج مقدمے کی تفصیل نہیں بتائی جا رہی ان کا مزید کہنا تھا کہ ایف آئی اے کی گرفتاری خلاف قانون ہے عدالتی فورم پر مقابلہ کریں گے ایف آئی اے نے پریونیشن آف الیکٹرونک کرائمز یعنی پیکا جو ہے دوہزار سولہ کے سیکشن گیارہ بیس اور چوبیس کے تحت عمران ریاض کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے علاوازی پاکستان پینل کوٹ کی دفعہ ایک سو نو بٹا ایک سو اکتیس یعنی بغاوت پر اکسانہ 500 حد کے عزت کی سزا اور 505 بھی ایف آئی آر میں شامل کی گئی ہیں ایف آئی آر کے مطابق عمران ریاض کو ایک کانفرنس کے دوران اشتیال انگیز تقریر کرنے میں ملوث پایا گیا جو ایف آئی اے سائبر کرائمز سیل کے دارہ اختیار میں آتا ہے ایف آئی آر میں کہا گیا کہ اس تقریر کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے قومی اور عالمی سطح پر مزید شیئر کیا گیا ایف آئی آر میں جس تقریر کے مندرجات کا ذکر کیا گیا ہے اس میں عمران ریاض خان نے جنرل کمر جعوید باجوا کے بطور آرمی چیف اپنی آخری تقریر میں فوج کے غیر سیاسی رہنے کے عہد پر سوال اٹھایا تھا ایف آئی آر میں نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ معلوم ہوا ہے کہ عمران خان کی یہ اشتیال انگیز ویڈیو کئی بار شیئر کی گئی اور اس ویڈیو کا ایک حصہ ایک ٹویٹر سارف نے پوسٹ کیا جسے عمران ریاض نے ری ٹویٹ کیا ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ عمران ریاض خان کی جانب سے جان بوجھ کر عوامی سطح پر اس طرح کے اشتیال انگیز بیان عام شہریوں یا کسی بھی طبقے کے لیے خوف یا خطرے کا باعث بن سکتے ہیں اور اس کے ذریعے کسی بھی شخص کو ریاست مخالف اقدامات کے ارتکاب پر آمادہ کیا جا سکتا ہے ایف آئی آر میں کہا گیا کہ اس طرح کے اشتیال انگیز بیانات کے نتائج ریاست پاکستان کے لیے قومی اور عالمی صدہ پر سنگین نتائج نکلتے ہیں ایف آئی آر نے کہا کہ اس طرح ڈرانے دھمکانے والے بیانات عوام اور ریاستی اداروں کے درمیان دراد پیدا کرنے کے لیے تخریبی کاروائی کے مترادف ہیں بعدیوں نظر میں ریاض امران ریاض نے پیکا دو سو سولہ کے سیکشن الیون ٹوئنٹی اور ٹوئنٹی فور کے تحت جرائم کا ارتکاب کیا ہے لہٰذا ملزم کے خلاف مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے جبکہ دیگر ساتھیوں یعنی اگر کوئی ہے تو ان کے کردار کا تعیون تفتیش کے دوران کیا جائے گا میں بلکہ اس تقریر کا وہ حصہ بھی آپ کے سامنے سنوا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آخر وہ کون سا جرم تھا وہ تقریر کے کون سے ایسے الفاظ ہیں جن کو جواز بنا کر انہیں گرفتار کیا گیا ہے یہ ذرا ملائزہ کریں جنرل باجوہ صاحب نے خطاب کیا ہے اپنا آخری خطاب جنرل صاحب نے کلین کیا کہ ان کے ادارے کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے میں آپ لوگوں سے اس سے پہلے ملاوں کبھی نہیں ملا نا آپ سے پوچھ لیتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جنرل صاحب جو کہہ رہے ہیں جنرل کمر جعوید باجوہ آرمی چیف پاکستان کہ ان کے ادارے کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بات ٹھیک ہے چلو جنرل صاحب کو بھی دکھاتے ہیں نا جنرل صاحب دیکھیں ادھر موڑو کیمرہ دکھاؤ موڑو کیمرہ ادھر جن لوگوں کو لگتا ہے کہ جنرل کمر جو ایک باجوہ نے کہا کہ سیاست سے فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ بات ٹھیک ہے وہ ادھر ہاتھ کھڑا کریں ٹھیک ہے اب جن کو لگتا ہے کہ فوج سیاست میں رول پلے کر رہی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں اللہ جنرل صاحب یہ رہ گیا ہے تمہارا آپ کا جی ناظرین اکرام آپ نے عمران ریاض خان کی یہ گفتگو سنی ویسے اس گفتگو کے اندر عمران ریاض نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہم تو زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھتے ہیں اٹھانا ہے تو پھر ان سب لوگوں کو اٹھائیں جنہوں نے ہاتھ کھڑا کر کے بتایا اور پھر وہی بات ہے کہ ایک شیر مجھے بار بار یاد آ جاتا ہے وہ شیر کچھ اس طرح سے ہے کہ اس وقت پوری حاکم وقت سزا سوچ کے چپ بیٹھا ہے حاکم وقت سزا سوچ کے چپ بیٹھا ہے ساری بستی کو بستی سے نکالے کیسے تو یہ والا معاملہ ہے اور عمران ریاض اس پر سوچ کا اظہار کر چکے تھے اور وہ اپنے دوستوں کو قریبی ساتھیوں کو بتا چکے تھے کہ ایک کچھی ایف آئی آر یعنی ایک طریقے سے واردات ڈالنے کے لیے ایف آئی آر پہلے سے تیار کر کے رکھ دی گئی ہے اور اسے جس ٹائم ضرورت پڑی وہ اسے پکا کر دیں گے اور اس سارے سینریو میں انہیں اریسٹ کیا جائے گا قبل از ہی یہ اطلاعات بھی زیر گردش تھی کہ عمران ریاض خان گزشتہ شب بیرون ملک جانے کے لیے لاہور ائرپورٹ پہنچے تھے جہاں انہیں بورڈنگ سے روک دیا گیا اسی دوران عمران ریاض کے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے کی جانے والی ٹویٹ میں کہا گیا کہ میں نے آفر کی ہے کہ اگر کسی مقدمے میں میری گرفتاری چاہیے تو ایف آئی اے کو بلواد لیں انشاءاللہ مایوس نہیں کروں گا ایک اور ٹویٹ میں کہا گیا تھا کہ فی الحال ایف آئی اے نے انتظار کا کہا ہے اور طاقتور لوگوں کو جگا کر مشورہ کیا جا رہا ہے کہ اب کیا کرنا ہے بعض ازہ عمران ریاض کی افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے دعویٰ کیا گیا کہ مجھے گرفتار کیا جائے گا اس ٹویٹ کے چند گھنٹوں بعد عمران ریاض خان کی افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے کی جانے والی ایک اور ٹویٹ میں بتایا گیا کہ عمران ریاض خان کو ایف آئی اے نے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے ٹویٹ میں مزید کہا گیا کہ ائرپورٹ کے حملے نے جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کیا اور عمران ریاض کو پچھلے دروازے سے لے گئے اسی دوران پاکستان تحریک انصاف کے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ عمران ریاض خان کو ایف آئی اے نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے ٹویٹ میں کہا گیا کہ ہم یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق مکمل طور پر موجود نہیں ہے ایک فاشس ریاست ہے جہاں قانون کی حکمرانی موجود نہیں ہے ٹویٹ میں شامل ویڈیو میں مبینہ طور پر سائبر کرائم آفیس کے باہر کھڑے شخص کو اندر ایف آئی اے کی تحویل میں موجود عمران ریاض خان سے مقالمہ کرتے سنا جا سکتا ہے گرفتاری کے وقت وہ ایک ٹویٹر سپیس میں شامل تھے اس وقت انہیں گرفتار کیا جا رہا تھا ان سے ان کا فون مانگا جا رہا تھا دیکھئے ایف آئی اے کا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا آپ انہیں روک لیں آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ نہیں جا سکتے اس سے پہلے بھی ان کا ایک ویزا کینسل ہوا تھا بلکہ ان کے اپنے زبانی سنیے جب وہ ٹویٹر سپیس کے اندر تھے یہ آخری وقت تھا جب ان کا کسی سے رابطہ ہوا اس وقت سے لے کر اور ابھی تک عمران ریاض خان غائب ہیں ایف آئی اے کی تحویل میں ہیں اور ان کے اوپر یہ کیس ڈالا گیا ہے گرفتاری ڈالی گئی ہے بلکہ آپ خود عمران ریاض کے زبانیے سن لیں اور مجھے بھی ایک ضروری کام سے جانا تھا اس سے پہلے جب میں گیا تھا تو میرا نام بلیک لسٹ میں تھا اور مجھے انہوں نے اتار دیا تھا جب مجھے اپنا ٹیسٹ کروانے کے لیے جانا تھا ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا اس کے بعد پھر میں پاکستان میرا دوبارہ پھر میں یوے ہی گیا کیونکہ میں نے سارے مقدمات کا سامنا کیا سارے مقدمات اپنے لڑے ختم کروائے تمام مدعی بھاگ گئے اور اس کے بعد پھر میں یوے ہی گیا ایک دن کے لیے میرا کام تھا اور پھر میں واپس آ گیا اس کے بعد میں نے آسٹریلیا جانا تھا تو وہاں کچھ انفرمیشن اس قسم کی دی گئی مشکوک کہ انہوں نے میرا ویزا کینسل کر دیا پھر ایک اور ملک کا ویزا تھا وہ بھی کینسل کر دیا میں پاکستان چھوڑ کے نہ پہلے کبھی جا رہا تھا نہ اب کبھی جاؤں گا اور نہ میں پاکستان چھوڑ سکتا ہوں مجھ سے پاکستان چھوٹتے ہی نہیں ہیں مجھے یہی پہ رہنا ہے اور آج جب میں آیا ہوں یہاں پہ تو مجھے پوئے یقین تھا کہ نہیں ہوگا نام لیکن وہاں پہ پھر میرا نام نکل آیا ہے دوبارہ سے اور مجھے یہاں پہ انہوں نے بٹھا دیا ہے تو میں یہاں پہ بیٹھا رہا ہوں کافی دیر تک ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے ارباب ایک تیار کو اٹھایا جو بچارے اس وقت ہو گئے تھے اور ان کو اٹھا کر جو ہے وہ اسے پوچھا گیا کیا کرنا ہے تو اب کوئی ٹیم ہے جو اس طرف کو آ رہی ہے اور میرے سے میرا سمان بنگا جا رہا ہے کچھ چیزیں انہوں نے میری لے لی ہیں اور میرا یہ جو موبائل فون ہے یہ بھی اب میرے سے مانگ رہے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹیم آج ہے جن کے پاس ڈاکومنٹ ہیں اور چیزیں ہیں وہ میرے سے لے لیں دکھا دیں مجھے اور مجھے گرفتار کر لیں اور میں گرفتاری کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوں تو یہ سچویشن ہے جی اب میں اس کے بعد یہ فون زبردستی مانگ رہے ہیں تو میں ان کو دے دوں گا اور باقی بات بعد میں ہوتی ہے انشاءاللہ تینکیو تینکیو بیرے مچ اللہ حافظ امران بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ان کی سوچ ہے یا اگر آپ کے ساتھ کچھ کریں گے امران بھائی پلیز اگر کوئی ایسی ایمیجنسی ہو کسی کو پاس یوں نا سیکورٹی کا بول دیں وہ میسیج پھلا دیں ہم تک تاکہ ہم پروٹیس وغیرہ کچھ ہم بھائی نکل سکے پلیز جی ناظرین اکرام آپ سن سکتے ہیں کہ لائیو امران ریاض کی جب گرفتاری ڈالی جا رہی تھی یہ اس وقت کی ویڈیو ہے انہوں نے خود سے سپیس لیو نہیں کی لیکن ان کا موبائل سپیکر بند ہوا اور امران ریاض کچھ بول نہیں پائے واضح رہے کہ گزشتہ برس جولائی میں بھی امران ریاض کو اسلام آباد جاتے ہوئے اٹک میں بغاوت کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا تاہم چند روز بعد لاہور ہائی کوٹ نے ان کی گرفتاری کے خلاف دائر درخواست پر زمانت منظور کر لی تھی سینئر صحافی حامد میر نے بھی امران ریاض کی گرفتاری کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے امران خان اور شہباز شریف کی حکومت میں صحافیوں کی گرفتاری کی مضمت کی ہے اور اب امران ریاض کی گرفتاری بھی ایک شرمناک عمل ہے پھر کل جمعیرات کو امران ریاض کے بھائی نے ان کو عدالت میں پیش نہ کرنے کے اقدام پر جوڈیشل میجسٹریٹ کے سامنے چیلنج کیا تھا جس پر عدالت نے انہیں پیش کرنے کا حکم دیا تھا اینکر پرسن کے بھائی نے درخواست میں عدالت کو بتایا کہ امران ریاض کو ایف آئی اے نے غیر قانونی حراست میں رکھا ہوا ہے ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ امران ریاض کو آج یعنی جمعیرات کو عدالت میں پیش کر کے جسمانی ریمان لیا جائے گا تو امران ریاض کے حوالے سے اب تک کی یہی تفصیلات ہیں جیسے جیسے مزید تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے